بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرولوجن نئی مرمان صدیقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجی چینل آئی میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں اطارت اور مشتری کی تسلیس کی بات کرنے جا رہا ہوں اگر آپ شادی کے مسئلے میں پریشان ہیں اگر آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہو پارا اگر آپ کو آپ کے امتیان میں کامیابی حاصل نہیں ہو پاری ہمیشہ آپ امتیان دیتے ہیں اور امتیان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ اس وقت سے آپ کو رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں اگر آپ کو ملازمت کے حصول کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے آپ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیور سیکٹر میں ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو وقت بھی بتاؤں گا اور ایک نقش کا طریقہ بھی بتاؤں گا اگر آپ نے اسی طریقے سے اس نقش کو پر کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ ضرور کامیابی حاصل کریں گے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حل ہو جائے گا اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری شئر چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے سب سے پہلے میں آپ کو یہ وقت بتانے جا رہا ہوں تسلیس کب قائم ہوگی اور جس وقت یہ تسلیس قائم ہو اس کے جو پہلے بارہ گھنٹے ہوں گے اس پہلے بارہ گھنٹوں کے اندر جو بھی مرکری کی ساتھ آئے گی اس مرکری کی ساتھ کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ تسلیس جب یہ قائم ہوگی 21 ستمبر 2021 کو تین بچ کے پچاس منٹ ایم کا ٹائم ہوگا پاکستان کے ٹائم کے حساب سے یہ صبح کا ٹائم ہوگا مطلب کہ فجر سے پہلے کا یہ وقت ہوگا جب یہ تسلیس بن جائے گی اس کے جو پہلے بارہ گھنٹے ہوں گے آپ نے پہلے بارہ گھنٹوں کے اندر مرکری کی ساتھ کے اندر نقش بنانا ہے آپ نے تین نقش تیار کرنے ہیں دو نقش کہیں پانی میں بہا دینے ہیں اور تیسرا نقش آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باننا ہے آپ نے نقش کس طرح تیار کرنا ہے اگر آپ کی ملازمت کے حصول کی وجہ سے آپ لوگ پرشان ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کے نام کے عداد لینے ہیں ملازمت کے عداد لینے ہیں ان تینوں کو آپ نے جمع کر لینا ہے اور اس میں 35 عدد قانون کے جمع کر کے اس کو آپ نے پھر تیس عدد نکال دینا ہے تیس عدد مائنس کر کے چار پر تقسیم کر دینا ہے چار پر تقسیم کرنے کے بعد جو بھی رقم بچے گی اس رقم سے آپ نے نقش پور کرنا ہے لیکن آپ نے اپنے نام کے انصر کے مطابق نقش پور کرنا ہے مطلب کہ اگر آپ کا نام آتشی ہے تو آپ نے آتشی چال سے پور کرنا ہے اگر آپ کا نام بادی ہے تو بادی چال سے پور کرنا ہے اور اگر آپ کا نام خاکی ہے ہے تو آپ نے خاکی چال سے پور کرنا ہے مطلب کہ ہر بندے کے نام کا انصر ایک علاہدہ ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے نام کے انصر کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کی سہولت کے لیے میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے نام کا انصر آتشی ہے بادی ہے آبی ہے یا خاکی ہے آپ پھر اسی طرح نقش پور کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کی رقم کے نیچے ایک بچے تو آپ نے خانہ نمبر تیرہ میں ایک کا اضافہ کرنا ہے اگر آپ کی رقم کے نیچے دو بچے تو آپ نے خانہ نمبر نو میں ایک کا اضافہ کرنا ہے اور اگر آپ کی رقم کے نیچے تین بچے تو خانہ نمبر آپ نے پانچ میں ایک کا اضافہ کرنا ہے ایک کے اضافے سے مراد یہ ہے کہ جدر اگر چوبیس آ رہا ہوگا تو ادھر آپ نے پچیس نہیں لکھنا آپ نے ادھر چوبیس لکھ دینا ہے صرف آپ نے اس طرح کا کام کرنا تو آپ کا نقش ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس نقش بھرپور فائدہ حاصل ہوگا آپ نے دو نقش کسی بھی پانی والی جگہ پر بھا دینے مطلب دریاں نیر وغیرہ یا پانی کے طلاب کے اندر بھی بھا سکتے ہیں اور تیسرا نقش آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے اور ان نقشوں کو آپ نے زافران سے تیار کرنا ہے مطلب کہ زافران کی سیائی ایک تیار کریں اور اس سے پھر ان نقشوں کو لکھیں اور نقش لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنا مقصد بھی ضرور لازمی لکھنا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہ لگے تو یہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے مجھ سے سمجھ سکتے ہیں میں آپ کی بھرپور اینمائی کر دوں گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو سسرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ